شکشہ ویفاق کی جمین پر قبضہ زمائے دکاندار پر پرشاشن کا ڈنڈا چل گیا ہے بار بار نوٹیس اور جگہ خالی کرنے کی چتابنی دینے کی بعد پرشاشنک ادھکاریوں نے کاروائی کی ہے اوید قبضہ ہٹانے کے لیے تصیلدار مرتر دیو ایسے چو صدر اور نگر پریشت کے کاریکاری ادھکاری وینود کمار دلبل کے ساتھ مواقع پر پہنچے اس دوران انہوں نے شکشہ ویفاق کی جمین پر کنڈلے مار کر بیٹھے دکاندار کو وہاں سے خدیر دیا اس دوران نگر پریشت نے دکان کو بھی کھالی کروایا گوھر رہے کہ پرشاشن نے حال ہی میں بھومی کی نشان دے ہی کروای تھی بتایا جا رہا ہے کہ سکول کے نام 47 کنال بھومی ہے اس بھومی کا ایک سیرہ سبجی منڈی کے لنک روڑ کے ساتھ ملتا ہے تو دوسرا سیرہ مال روڑ کے آگے تک ہے سبجی منڈی سے لے کر شکشہ اپنی دیشک پرارمبھک کے کارالے تک تھوڑا تھوڑا اتکرمن جڑا ہوا ہے ہمیرپوش شہر کے بیچو بھی ستھیت اس جمین کی کروڑوں میں قیمت ہے یہی کارن ہے کہ شہرواسی اس جمین پر اتکرمن کا پنجا دن بر دن بڑھا رہی ہیں شکشہ ویفاق کے کھاتے میں 27 کنال کا 26 کنال حصہ کھیل بھی بھاق میں ہے جبکہ 21 کنال پر سکول بھون بنا ہوا ہے اب کھیل میدان و کھیل پریشر کی جمین کو موقع پر ایسے ہی دیکھا جائے تو پسٹ ہوتا ہے کہ 25 کنال سے ادھک بھومی پر سکول کا قبضہ نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ ہمیرپور میں اس نشاندہی کے لیے کافی پہلے آوی دن کیا گیا تھا لیکن رسوک داروں نے اس نشاندہی کے کارے کو پورا نہیں ہونے دیا 47 کنال کے اس رکوے میں شکشہ ویفاق کے پاس سکول پریشر و کھیل میدان ہی ہے اس کے باہر کی جمین پر لوگوں نے اتکرمنٹ کر رکھا ہے برحال پرشاشر نے سکشہ ویفاق کی جمین پر ہوئے اوید قبضوں کو ہٹانے کی محیم شروع کر دی ہے